اسلام علیکم میں ایک محمد علی ایڈ آئیم فروم پاکستان اور پاکستان آج میں نے اس وجہ سے کہا ہے کہ پاکستان کا حصہ کشمیر بھی ہے اور آج میں اس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر انٹرنیٹ پر اس نام سے اگر موضوع چک کیا جائے کشمیر میٹھا گھر تو آپ کو کئی ویڈیوز ملیں گی میری طرح کئی لوگوں نے ویڈیوز بنائی کئی لوگوں نے ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ چلائی فیس بک پہ چڑھائی جو ویڈیوز بنا سکتے ہیں وہ ویڈیوز ہی بنائیں گے جو اپنا کام کر سکتے ہیں وہ اپنا کام ہی کریں گے تو میں نے کہا چلیں آج میں بھی ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں اور یہ بھی شاید بنا کے میں یوٹیوب پہ ہی چڑھاؤں گا اور فیس بک پہ چڑھاؤں گا یا اس سے یوٹیوب سے یا تو فیس بک سے میں اب کیا کہوں لوگوں تک یا اور بہت سارے باتیں پہنچ جاتی ہیں جس مجھے کمرے میں بند رکھتے ہیں تو یاد اس میں ایکشن لیا اور اس کا حق دیا مجھے نہیں اس بات کا باتا کہ وہ تھا یا نہیں لیکن وہاں پہنچ گے آپ کو کیا اتنا بڑا کشمین نہیں نظر آتا جہاں پہ روز مرا مطلب کہ ایک جنازے کو قبرستان تک پہنچانے کے لیے کتنے جنازوں کی ضرورت پڑتی ہے تو بس میں یہ کہوں گا کہ کب تک یاد مجاہد بن کے جاتے رہیں گے اور کب تک اپنی مائے اپنے بیٹے کو چومتے ہوئے بیجیں گی کہ جاؤ بیٹا شہید ہو کر آؤ یا کب تک یہ عورتہ رہے گا کب سے پاکستان بنا اور کب سے پاکستان جو بہت سگیر کا ایجنٹا تقسیم کا ایجنٹا نامکمل راہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ کیوں نہیں یار اس پہ اتنا مذہب پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کا رہے گا انشاءاللہ اور ایک بات کہوں گا اگر انڈیا اس قابل ہوتا نا میں مذہب کے کہہ رہا ہوں کہ اس قابل ہوتا تو کب کا فتح کر چکا ہوتا ہے لیکن انڈیا کے آبادی کہاں انڈیا کے آدمی کہاں انڈیا کے پاس آئیتنگ سب سے زیادہ ٹینگ موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ کشمیر کو نہیں لے سکا اس کا مطلب تو اس لائک نہیں ہے نہیں ہے نہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کی مذہب کے آج کل کے دور میں اگر کس کو کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے وہ بتاؤں کیا کہتا آگے سے مسئلہ ہے کشمیر ہے جو حل نہیں ہو رہا مجھ سے تو یار کیا ہم تاریخ گواہ نہیں بنا سکتے کہ یہ مسئلہ کو حل کیا جائے کسی طریقے سے کیا ہیومن رائٹس والے وہاں پر نہیں مطلب کے ایک نظر سانی ڈالتے کہ بھائی مہاں پر میں کہوں گا یہاں پر پاکستان میں ایک عورت پہ نا مطلب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر زیادتی ہو رہی ہے بٹ زیادتی نہیں ہو رہی کسی پریسر کے تھوئی ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر ہیومن رائٹس نظر آتی ہے بٹ کشمیر میں کتنی بہنیں کتنی مائیں کتنی بیٹیاں میں کہوں تو میری بہنیں سب کی مطلب کے مطلب کے ہوتا ہے ہمارے مطلب کے دیکھ لو کہ ہمیں ہمیں جب بزار میں ہم جب نکلتے ہیں ہماری ماں کو کوئی آنکھ نکال کے دیکھیں تو ہمارا دل کرتا ہم اس کی آنکھیں نکالیں لیکن کشمیر میں اُلٹا ہو رہا ہے لوگ بہنوں کی آنکھیں نکالیں لوگ ماں کی آنکھیں نکالیں بچوں کی آنکھیں نکالیں انسانجا آپ کو جانما کاری کیا کہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا لیکن وہاں پر نہیں نظر آتا کہ میں یہ کہوں گا کہ میرا جو وہ سے ہو سکتا تھا میں نے ایک ویڈیو بنایا آپ جو لوگ دیکھیں گے او پر انپر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس میسیج کو آگے پہنچائیں گے یہاں تو کوئی اس میسیج کو دیکھ کے شاید کچھ کو مطلب کہ ہو جائے کیا کر سکتے ہیں میں ایک بات پہ تو ازادی کا مطلب جاننا ہے کشمی جیسے کچھ کو ازادی ہوتی کیا ہم پاکستان میں بیٹھے تو بہت کچھ کا سکتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستان میں بیٹھے ہی ویڈیو بنا سکتا ہوں لیکن میں اگر آٹ آف سٹی چلا جاؤں گی آٹ آف کنٹری چلا جاؤں گی مجھے ڈڑ رہتا ہے لیکن بس I love you پاکستان پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ کو اچھے حکمران عطا فرمائے آمین کشمیر ڈے ہے اور میری دعائیں ہمیشہ کشمیر بھائیوں بہنوں ماں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ کچھ اور موقع ملے جو میرے حد تک ہوا میں کروں گا انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے انشاءاللہ اور ہو کے رہے گا انشاءاللہ انڈین ظالمی بس کر دو کشمیریز برن ہے اللہ حافظ دعوے میں یاد رکھئے گا کشمیر ڈے ہے آج